اسلام علیکم میں ہوں نورنزی دیکھئے اور آج ہم بنائیں گے یہ چلے کے دھال کی زبردست اور سپائسی سے چٹنی جو آپ ایک پر کھائیں گے تو انشاءاللہ یاد کریں گے کہ وقت میں آپ نے کوئی چٹنی کھائی تھی تو سب سے پورٹن بات اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لاتنی سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک اور شیئر و کمنٹس لازمی کیا کریں تو چلیے چٹ کر یہ چٹ پرسی چٹنی بنانا سیکھتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو یہاں پر آپ نے لینا ہے کوئی سبی ورٹن میں نے کوکر کا استعمال کیا ہے اس کو آپ نے پہلے ہٹ ہونے کے لئے رکھنا ہے پھر یہ تقریبا میرے پاس ایک کپ چینل کی دال ہے جس کو میں نے بالکل میڈیم فریم پر چمچ کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سہ ہلا لینا ہے اس پر میں نے جس طرح سے ہم اس پر میں نے کوئی جس ایڈ نہیں کیے اس کو بس ایک گولڈن سا کلر آنا ہے جو اس کا توڑی سی خوشبو آنے لگے گی اور ایک گولڈن سا زبردہ سا کلر آ جائے تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس نے دیکھیں لائٹ لائٹ سا ایک براؤن سا اس پر کلر آنے لگا ہے تو اس پر پر آپ میں اس کو سٹاپ کر کے تو یہاں پر میں نے چار جوے لیزن کے لیے ہیں جو بیٹ سے کٹ لگا دیا ہے میں نے اور چار جو ہے ریڈ کی جو سرخ لال مرچیں ہوتی ہیں وہ لیے ہیں اور ثابت مرچیں دو استعمال کی ہیں اب میں نے سپائسی کے لیے تھوڑی سی تیز رکھیں آپ کم یا زیادہ اپنے مرضے سے کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے اس کے ساتھ بھی بہت اچھے تھوڑا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو فرائی ہونے رکھنا ہے اس لیے بنا آئل کے جو اس طرح میں کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزدار کی چٹنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا آپ نے اس کو جلانا ہرگس نہیں ہے بہت ہی زبردست طرح سے آپ نے اس کے ساتھ ہی بہت اچھا بھول لینا ہے اب یہاں دیکھیں ایک پیالے میں میں نے اس کو نکال لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ وارٹر اس کو آپ نے آدھا گھنٹہ ریسٹ پر رکھ دینا ہے جب تک یہ دال بڑے ہو کے تھوڑے سے پھول جائیں گے تو یہ کیا ہوگا آپ کو گلینڈر میں بہت ہی آسانی سے آپ اس کی چٹنی پیش سکتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ہمارا کچھ ہو چکا ہے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تھوڑے سے بھول گئے ہیں تو اب آپ نے لے لینا ہے جار اور اس میں بالکل اچھے سے اس طرح سے پیج بنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی آپ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے پیج بنا لیں گے تو یہاں پر ہے میں سرسو آئل یہاں پر ایک چمچ یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ نے چٹنی میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے اور یہ زبردست سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے یہ زبردست سے چٹنی ہماری بن کر تیار ہے روٹی میں کھائیں دال شایور پہ کھائیں بہت ہی سپائسی بہت مزیدار کی چٹنی ہے امید کرتی ہوں یہ سمپل اور مزیدار سے ریسپیں میری پچھکی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں ویڈیو لائک اور شیئر کھائیں لازمی کیا کریں نیکسٹ اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے آپ نے اپنا رہنا ہے بہت سارا خیال اور مجھے دینا ہے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے دینا ہے